موسیقی عجب الیکشن کی غزب سیلیکشن تحریک انصاف کے کپتان نائب کپتان سمیت تمام بڑے کھلاڑیوں کو گراؤنڈ سے ہی نکال دیا گیا زین قریشی مہربانوں پرویز الہی مونے سلاحی کیسرہ الہی چہریان آفریدی علی محمد خان عثمان ڈال کی والدہ اور عمر ڈال کی اہلیہ کے کاغذ مسرط آزم سباتی قاسم سوری صلفی بخاری اصد کیسر شہرام ترکعی حماد اصد یاسمین راشد اور سنم جاوید کے کاغذات مسرط تقریباً نوے فیصد امیدواروں کے لیے الیکشن لڑنے کے دروازے بند کر دے گئے پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا نون لیگ اور پیپلز پارڈی کو اجازت نواز شریف مریم نواز کے کاغذات درست قرار شہباز شریف کراچی اور کوٹ رادہ کشن سے الیکشن لڑ سکیں گے بلاو البھٹو کے انی ایک سو ستائیس آصیف علی زرداری کے حلقہ دو سو ساتھ سے کاغذات درست قرار مولانا فضل الرمان کے پشین کے قومی اسمبلی حلقہ سے کاغذات منظور کر لیا گئے انہیں اکسو بائس سے خاجہ ساد رفیق کو الیکشن لڑنے کی اجازت جانگیر ترین، علیم خان، جعوید، حاشمی کے بھی کاغذات منظور تابق حضر اعلیٰ پنجاب، اسبان بستار کو پی پی دو سو چراسی سے الیکشن لڑنے کی اجازت ایمکی امرہنما خالد مقبول صدی کی، فاروق ستار اور امیر جماعت اسلامی قراشی حافظ نئی مرہمان کلیر قرار آئی پی پی کے فروخ عبی، فردوس، آشکوان اور ہمایو اختر کے کاغذات منظور چیئرمن سینیٹ سادق سنجرانی، میر سرفراز بھکٹی، زین بھکٹی کو بھی اجازت بین پی کے سربراہ اختر منگل کے تمام حلقوں سے کاغذات مسترت فواد چودری کے اہلیہ، حباب، فواد سمیت کاغذات مسترت ہو گئے شیخ رشید اور راشد شفیق کے بھی کاغذات مسترت ہو گئے مجھے بتایا گیا کہ مری ریسٹ ہاؤس میں رہنے کے نو سو بیالیس روپیہ دار نہیں کیے دو سو بیالیس روپیہ نہ دینے پر مجھے نا اہل کر دیا گیا یہ مزاق ہے جس کے جتنی مزمت کی جائے کم ہے پچاس سال میں ایک بھی ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا ثابت ہو جائے تو سیاست سے دست بردار ہو جاؤں گا شیخ رشید کا ویڈیو پیغام کہتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑوں گا سپریم کورٹ جاؤں گا میری واضح کامیابی دیکھتے ہوئے نا اہل قرار دیا گیا سازشی لوگ دوبارہ لندن جائیں گے پی ٹی ایم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا ہم پاکستان میں جائیں گے اور پاکستان میں ہی مریں گے ملکے بالائی علاقے شدید ٹھن کی لپیٹ میں پارا نکتہ ان جماعت سے نیچے گر گیا سکردو کا درجہ ہرت منفی ساتھ گلگت کا منفی پانچ اسٹور کا منفی دو اور ہنزہ میں منفی ایک ریکارڈ کیا گیا پیگمہ موسمیات کی مطابق آج گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جلسے عبر آلود رہے گا بلوچستان کے شمالی ازلام میں موسم سرد اور مغربی ازلام میں مطلع جلسے عبر آلود رہنے کا امکان ہے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے آج پنجاب اور خیبر وقت انخواہ کے میدانی علاقوں میں دھن موٹرو ویس کو بھی کئی مقامات سے بند کیا گیا آئی ویس پہ بھی حد نگاہ کم ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہوئے نگران حکومت اور اسکری قیادت کے اقدامات کے مصفت اثرات ملکی معاشی ترقی کی راہ پر گام سرد آئی ایم ایف نے سات ارب ڈالر کے قضل کی منظوری دے دی سٹاک ایکچینج میں بائیس ہزار سے زائد پوائنٹس کے اضافہ ہوا کپاس کی پیداوار آٹھ میلین بیلس رہی ڈالر کی قیمت میں بھی کمی کا رجحان رہا پیٹرونی مصنوعات کی قیمتیں کنٹرول میں آگئی ذرہ مبادلہ کی زخائر ایک ہفتے میں پچاسی کروڑ ڈالر بڑھے سعودی آرام کو نے گیس اینڈ آئل میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی اطلاعات نے ایک سو آٹھ ارب ڈالر میں ٹیلی نور کے سو فیصد حصص خریدے چنگائی الیکٹرک گروپ نے تھرکول پروچیکٹ کو دو ارب ڈالر پر کلوز کیا غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بہار ہونے لگا